اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہوں سید سجاد امام ذہن العابدین علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ میں سے دعائے آفیت جب مولا طلب آفیت کرتے سلامتی اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے اور اس پر شکر ادا کرتے تو اس طریقے سے دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ رحمت نازل فرما محمد رنکی آل پر اور مجھے اپنی آفیت کا لباس پہنا اپنی آفیت کی ردہ اڑھا اپنی آفیت کے ذریعے محفوظ رکھ اپنی آفیت کے ذریعے عزت و وقار دے اپنی آفیت کے ذریعے بے نیاز کر دے اپنی آفیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے اپنی آفیت مجھے مرحمت فرما اپنی آفیت کو میرا اڑھنا بچھونا قرار دے اپنی آفیت کی میرے لئے اصلاح و درستی فرما اور دنیا و آخرت میں میرے اور اپنی آفیت کے درمیان جدائی نہ ڈال اے میرے معبود رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور مجھے ایسی آفیت دے جو بے نیاز کرنے والی شفا بکھنے والی امراض کے دسترستے بالا اور روز افضو ہوں ایسی آفیت جو میرے جسم میں دنیا و آخرت کی آفیت اور جس اطاعت کا حکم دیا ہے اس کے بجالانے کی قوت اور جن گناہوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کی توفیق بکش کر مجھ پر احسان فرما بار الہا مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے ہمیشہ اس سال بھی اور ہر سال حج و عمرہ اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبول اور قبول آل رسول صلی اللہ علیہ کی زیارت کرتا رہوں اور ان عبادات کو مقبول و پسند دا قابل التفات اور اپنے ہاں زخیرہ قرار دے اور حمد و شکر ذکر اور سنائے جمیل کے نغموں سے میری زبان کو گویا رکھ اور دینی ہدایتوں کے لئے میرے دل کی گرہیں کھول دے اور مجھے اور میری اولاد کو شیطان مردود اور زہریلے جانور ہلا کرنے والے حیوانوں اور دوسرے جانوروں کے نقصان اور چشمِ بچ سے پناہ دے اور ہر سر کا شیطان ہر ظالم حکمران ہر جماعت جتے والے مغرور ہر کمزور اور طاقتور ہر آلہ و ادنہ ہر چھوٹے بڑے اور ہر نزدیک اور دور والے اور جنہوں انس میں سے تیرے پیغمبر اور ان کے اہلِ بیت سے برسرِ پیکار ہونے والے اور ہر حیوان کے شر سے جن پر تجھے تسلط حاصل ہے محفوظ رکھ اس لئے کہ تُو حق و عدل کی راہ پر ہے اے اللہ محمد اور ان کی عال پر رحمت نازل فرماء اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور جو مجھ سے برائی کرنا چاہے اسے مجھ سے رگردان کر دے اور اس کا مکرم اس سے دور اس کا اثر مجھ سے دفع کر دے اور اس کے مکر و فرائب کے تیر اسی کے سینے کی طرف پلٹا دے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو مجھے دیکھنے سے نہ بھی نہ اس کے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بہرا کر دے اور اس کے دل پر قفل چڑھا دے تاکہ میرا اسے خیال نہ آئے اور میرے بارے میں کچھ کہنے سننے سے اس کی زبان کو گنگ کر دے اس کا سر کو چل دے اس کی عزت پامال کر دے اس کی تمکنت کو توڑ دے اس کی گردن میں زلت کا توق ڈال دے اس کا تکبر ختم کر دے اور مجھے اس کی ضرر رسانی شر پسندی تانہ زنی غیبات عیب جوئی حسد دشمنی اور اس کے پھندو ہت کندو پیادو اور سواروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ یقیناً تغلبا اقتدار کا مالک ہے اللہم صلی علیہ محمد و اول محمد و عجل فرجہم فرم فاؤنٹین اہل البیت اللہم صلی علیہ وسلم فاؤنڈیشن